اسلام علیکم فون نوبر کے ساتھ میں ہوں سونیا آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار میٹ سموسا چٹائی سموسا کی سپیشل رمضان افتاری کی ریسپے لے کر آئی ہوں جو کہ بڑی آسانی سکھ کو تیار کر سکتے ہیں اگر اب میرے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ آل نوٹوکیشن کو کلک کر لیں اسے میری آنے والی ہر نوے ویڈیو کی موڈوکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گی سب سے پہلے میدہ لیں گے دو کپ اس میں نمک جائے گا وائنٹی سپون اجوائن ہافٹی سپون گی ٹو ٹیبل سپون اب اس کو ہاتھوں کی مدد سے مسل مسل کر اچھی طرح مکس کر لیں گے اس طرح سے اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ہم ڈالیں گے ایک دم سے سارا پانی ہم نے نہیں ڈالنا بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو ہم گونتے جائیں گے سہت دو ہم نے تیار کرنی ہے دو نرم نہیں ہونی چاہیے اس سے بناتے وقت شیپ ٹھیک سے نہیں بنیں گی دو ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو کور کر دیں گے اور دس منٹ ریسٹ کے لئے رکھ دیں گے اب الہیدہ سے وائن ٹیبل سپون میادہ لیں گے اس پہ تھوڑا سا پانی ڈال کر پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ پہ زیادہ تک نہیں کرنی اس طرح اس کی کنسسٹنسی ہونے چاہیے آلو ہم نے لے لیے بھائر ٹو فکٹی گرام دو بڑی سائز کے تھے ان کو میش کر لیں گے اچھے سے اب اس میں جائیں گے پیاز چاپ کی ہوئی پیاز ہے سبس ملچے چاپٹ ہیں سبس دنیا نمک ہافٹی سپون سرک مچ پاوڈر ہافٹی سپون اب اس میں جائے گی حلدی ہافٹر ٹی سپون زیرہ ہافٹی سپون سکھا دنیا پاوڈر ہافٹی سپون اب اس میں جائے گا چاٹ مسالہ ہافٹی سپون سرک دڑا مچ اس میں جائے گی ہافٹی سپون لیمن جوز جائے گا ون سمال سائز کا لیمن جوز ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے کلنگ ہماری تیار ہو چکی ہے دس منٹ ہمارے ہو چکی ہے اس کو ریسٹ کے لیے ہم نے رکھا تھا اب ہم اس کو پیڑے کی شکل میں بنا لیں گے پنچ ڈاؤن ایک دفعہ کر لیں گے اس کو اچھے سے اور اس شیپ میں اس کو اس طرح کرتے جائیں گے لمبائی کے رکھ اس کی ایک شیپ بنا لیں گے اب تھوڑا سمیڑا ہم جسٹ کر لیں گے اس کے اوپر ڈو رکھیں گے اور اب اس ڈو کے ہم ساتھ حصے کر لیں گے اس طرح سے اب اس طرح ہر ایک کو ہم پیڑے کی شکل دے لیں گے اس طرح کر کے اس طرح ہم سارے کر لیں گے اب ہم اسے بڑی سائز کی ایک روٹی بھیل لیں گے جتنا تین ہو سکتا کر لیں گے ایک بڑی سائز کی ہم نے اس کی روٹی بھیل لیں گے اب ہم اس کو سکوئر کٹ کر لیں گے سائڈوں سے اس طرح سے اب اس کو چار ہیسوں سے کٹ نگان ہے اس طرح سے درمیان سے تھوڑا سا فاسٹہ رکھ کر کٹ نگان ہے اس طرح سے اب اس کی پتنی پتنی سٹریپس کٹ کر لیں گے دونوں طرف سے ایکوال سٹریپس کرنی ہے ہم نے اس طرح اس طرح سے بھی ہم اس کی سٹریپس کر لیں گے اب ایک ہسے پہ اس کے چاروں طرف پیسٹ نگانے گے اب اس ہسے پہ فیلنگ رکھ دیں گے اب اس کی اوپر اس طرح یہ ہسے کٹ کر کر کے سائڈوں سے سیڈ کار دیں گے تباہ دبا کر اور اب اس کے اوپر پھر سے پیسٹ نگانے گے پھر ایک سٹریپس اٹھائیں گے اور اس کے اوپر اس طرح رکھ دیں گے اس کے اپوسیٹ سائڈ سے دوسری سٹریپ اٹھائیں گے اور اس پہ رکھ دیں گے اس طرح دونے طرف سے باری باری ایک ایک سٹریپ اٹھا کر رکھ دیں گے اس طرح ہمارا چھٹائیس موسا سکوئر شیپ میں ریڈی ہو جائے گا اس کو ہرکا سے دباہ لیں گے سائڈوں سے کتنی بیاری اس کی شیئر بنی اسی طرح ہم نے باقی بھی تیار کر لیا تھے اب گرم آئیڈ میں ایک ایک کر کے اس کو ڈیپ فرائی کر لیں گے لائٹ کولڈنگ کر آنے تک اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے دونوں سائڈوں سے سموسا ہمارا فرائی ہو چکے اب اس کو ڈیش اٹھ کر لیں گے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا تینک یو اللہ حافظ